السلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدی پاکستان کے ایم این اے اور ایم پی ایز کی مہانہ تنخواہ کتنی ہے پاکستان قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلیوں کے ممبرز پر ہر مہینے کتنا خرچہ ہوتا ہے جو پاکستانی عوام کی جیبوں سے جاتا ہے آئیے آپ کو صبائی اسمبلیوں کے ممبرز کی تنخواہ اور قومی اسمبلی کے ممبرز کی تنخواہ کے بارے میں بتاتے ہیں گلوچستان اسمبلی کے ٹوٹل ممبرز پینسٹھ ہیں اور ہر ممبر کی مہانہ تنخواہ ایک لاکھ پچیس ہزار ہے قیبر پختونخواہ اسمبلی کے ممبر کی تعداد ایک سو پینتالیس ہے اور ان کی مہانہ تنخواہ ایک لاکھ پچاس ہزار ہے سندھ اسمبلی ممبر کی تعداد ایک سو اڑسٹھ ہے اور ان کی مہانہ تنخواہ ایک لاکھ پچھتر ہزار ہے پنجاب اسیمبلی کے ممبر کی تعداد 371 ہے اور مہانہ تنخواہ دھائی لاکھ ہے قومی اسیمبلی ممبر کی تعداد 342 ہے اور ان کی مہانہ تنخواہ 3 لاکھ ہے سینٹ ممبر کی تعداد 104 اور تنخواہ 4 لاکھ مہانہ لوجستان اسیمبلی کے ممبر کی تنخواہ 1 لاکھ پچیس ہزار اور اس کے ممبر 65 ہیں اس حساب سے ان کے ایک مہینے کا خرچہ 81 لاکھ 25 ہزار ہے اور ایک سال کا خرچہ 9 کروڑ 75 لاکھ سند اسمبلی کے 145 ممبر کی ایک مہینے کی ٹوٹل تنخواہ 2 کروڑ 13 لاکھ 50 ہزار بنتی ہے اور سند اسمبلی کے ایک سال کی تنخواہ 26 کروڑ 10 لاکھ بنتی ہے پنجاب اسمبلی کے 371 ممبر کی ایک مہینے کی تنخواہ 9 کروڑ 23 لاکھ 50 ہزار پہ بنتی ہے اور اس طرح ایک سال کی ٹوٹل تنخواہ ایک ارب 11 کروڑ 30 لاکھ روپے بنتی ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ممبر کی ایک مہینے کی تنخواہ 2 کروڑ 94 لاکھ روپے بنتی ہے اور اس طرح خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ممبران کی ایک سال کی تنخواہ 35 کروڑ 28 لاکھ روپے بنتی ہے قومی اسمبلی کے ممبران کی ایک مہینے کی تنخواہ 10 کروڑ 26 لاکھ روپے بنتی ہے اور اس طرح قومی اسمبلی کے تمام ممبران کی ایک سال کی ٹوٹل تنخواہ ایک عرب 23 کروڑ 12 لاکھ روپے بنتی ہے سینٹ کے ممبران کی ایک مہینے کی تنخواہ 4 کروڑ 16 لاکھ روپے بنتی ہے اور اس طرح سینٹ کے ممبران کی ایک سال کی تنخواہ 49 کروڑ 92 لاکھ روپے بنتی ہے اس طرح ان سب ارکان کی صرف تنخواہ تین ارب پچپن کروڑ سنتالیس لاکھ روپے بنتی ہے اس کے علاوہ ہاؤس ریٹ گاڑی گھر کے بل اور ٹکٹ اور بیرون ملک کے دورے اور رہائش الگ سے اس میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر وزرہ وزیر اعلیٰ گورنر اور وزیر اعظم اور صدر کی تنخواہ شامل نہیں مختلف اجلاسوں کے اخراجات اور بونس ملا کر سلانہ پچاسی ارب کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اکثر یہ لوگ خود ٹیکس نہیں دیتے اور یہ سیاستدان کرپشن الگ سے کرتے ہیں اور یہی سیاستدان جو پاکستان کے خزانے سے پچاسی ارب روپے خرچ کرتے ہیں فوج پر باتیں الگ سے کرتے ہیں اور ہمیشہ فوج کے بارے میں برا بلا بھی کہتے رہتے ہیں وہ فوج جو بارڈر پر پاکستان کی حفاظت کے لیے گولی کھانے کے لیے بھی تیار رہتی ہے ان کرپ سیاستدانوں کا کرپشن اور فوج کے خلاف باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں اور جب بھی یہ سیاستدان کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں تو فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں آپ کا ان سیاستدانوں کے بارے میں اور ان کے اخراجات کے بارے میں کیا کہنا ہے کمیٹس میں ضرور بتائیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ